اسلام علیکم یوٹیو فیملی امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ہم سب بلکل ٹھیک تھا ہوں گے ہستے رہیے مسکراتے لیے تو آج کا ویلاغ سٹارٹ کرنے سے پہلے بس میں جائے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں دیا وہ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویسے بھی ایسے پریس کرنا ہے بٹن کو اتنا سا کام ہے تو آج صبح سیبل کے راستے بارش ہو رہی ہیں باہر ابھی بھی بادل ہی بادل ہے گنے بادل ہرکل کی بندہ بندی ہو رہی ہے تو میں سوچا ہوں کہ باہر کیوں نہ گھوم کے تھوڑا سائے گئے چھتڑی لے کے ابھی باہر ایک روم لگا کے آئے اور بیسے واک ہو جائے گی بہت مزائے گا ہرکل کی بندہ بندی میں تو میں آپ کو بکھاتا ہوں باہر کیسا بیدر ہے تو چاہتے ہیں تو گائز باہر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اور آج کا میرا ویلوگ بھی اس سٹوری کے جب بینڈ ہوگا وہاں سے میرا ویلوگ سٹارٹ ہوگا ایک دفعہ باپ اور بیٹا جا رہے تھے کئی سفر پہ تو ان کے پاس ایک گدہ تھا لیکن جبکہ وہ گدے کے اوپر بیٹھ کے نہیں جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے گدہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا چلتے چلتے راستے میں کچھ ہوتیں ملی تو عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کتنے اہمک لوگ ہیں کہ یہ سواری پاس ہے اور جا پیدا رہے ہیں تو یہ سنکے ان کو بہت برا لگا اور بیٹے نے اپنے باپ کو انسسٹ کر کے فورسلی اوپر بٹھا دیا گدے کی اوپر وہ سفر کا آگاز کر دیا ایسے ہی وہ چلتے جا رہے تھے جا رہے چلتے چلتے راستے میں کچھ آدمی پھر سے آگے ملے اور باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو جی باپ خود بیٹھا ہوا اور بیٹا پیدل چر رہا ہے تو یہ باتیں جب سنی باپ نے تو باپ نے کہہ کیا وہ نیچے اتر کے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا اور اپنے سفر کا آگاز کر دیا پھر سے ایک دفعہ تو چلتے جا رہے چلتے اسی طرح راستے میں پھر کچھ لوگ ملے تو انہوں نے پھر سے باتیں شروع کی کہ دیکھئے جی جوان بیٹا اوپر بیٹھا ہوا جبکہ باپ پیدل جا رہا ہے تو انہوں نے یہ ڈیسائٹ کے وہ دونوں ہی گھڑے کی اوپر بیٹھ گئے تو آگے دونوں بیٹھ گئے آگے چلتے گئے پھر سے سفر کرتے گئے تو آگے کچھ مندیں پھر ملے کچھ لوگ تو انہوں نے بولا کہ دیکھئے جی کتنا کمزور جنور ہے ان کے پاس ہو دونوں کتنا مزے کے ساتھ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھا تیسا مہ آپ دیکھئے پھر سے وہی باتیں لوگوں کی تو انہوں نے یہ سوچا بجائے کہ اس کا کوئی ہو چپ کر کے اپنا سفر کرتے جاتے یہ کان سے سنتے دوسرے سے نکال کے نہیں ایسا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے یہ کیا کہ وہ دونوں میکی اتر ہے اور دونوں نے گھڑے کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا تو دونوں نے گھڑے جب وہ پھر سے ایسے چلنا شروع ہو گئے کندے کے اوپر گھڑے کو اٹھا لیا تو پھر سے کچھ لوگ ملے تو وہ کہنے لگے دیکھو جی کتنے پاگل لوگ ہیں یہ گھڑا اوپر ہے اور خود مطلب گھڑے کو کندے کے اوپر اور خود پیدل رہ کے تو چل رہے ہیں پیدل مطلب اپنی سواری کو اپنے اوپر کندوں پر رہ کے پیدل جا رہے ہیں تو یہ یہاں مطلب اس سٹوری کا جو مورل ہے جو اس سٹوری کا جو نتیجہ ہے یہاں سے میرا میری جو آئی کا ویلوگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو چلتے ہیں باہر باہر جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچلی اس کا انڈ کیا تھا اور میرے ویلوگ کا شروع کیا ہے تو چلتے ہیں باہر تو گائز دیکھئے باہر بڑا مزے کا موسم بنا ہوا ہے دیکھئے اسی مانے گاڑی جو ہے وہ ساف ہو جاتی ہے تو یوٹیو فیملی یہ تھا ابھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اس سٹوری کا مورل کیا ہے اور میرے ویلوگ کا آگاز کیا ہے اس سٹوری کا مورل ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میرے ویلوگ کا مقصد ہے جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے مطلب یہ ہے کہ اس سٹوری نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگ ہر حال میں باتیں کرتے ہیں ہر حال میں جینے نہیں دیتے لیکن لیکن یہ ہے کہ اس ڈر؟ لیکن اس ڈر؟ ہم ایسا سے فیصلے کرتے ہیں ایسا سے فیصل ہوں کہ технологی ہیں کہ جو ہماری ذاتی سوچ نہیں ہوتی جینا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کے ڈرسے کرتے ہیں تو گئیس میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے سے الگ ہیں یا ہمیں معاشرے سے کٹ کے رہنا چاہیے ہمیں معاشرے کے حصولوں کے مطابق جو جو معاشرتی قدریں ہوتی ہیں انہی کے مطابق جینا چاہیے انہی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک دو مسائلیں دیتا ہوں پھر آپ کے مائنڈ میں ضرور آ جائے گا کہ ایکچلی کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ ہم لوگوں کے ڈرسے جینا چھوڑ دیتے ہیں مطلب اپنے آپ میں جو جینا ہوتا ہے یاد رکھیے ہماری موت ہماری پدائش اور ہماری موت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن زندگی ہمارے کنٹرول میں ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح بس کے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جسے لوگ کیا کہیں گے میں آپ کو دو یہاں پہ ایک زیمپل نوں گا تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ایکچلی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوستو شادی بیعا کے موقع پہ جو لوگ اتنے پیسے کے مالک نہیں اتنے پسلی کے مالک نہیں ہوتے خاص طور پہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہے مطلب لڑکی کی شادی پہ ان کو اپنی ناک بچانے کے لیے مطلب قرضہ اٹھاتے ہیں جہیز کے لیے اچھا کھانا کھلانے کے لیے یعنی ایک دو فنکشن کے لیے اور جہیز کے لیے وہ چند وقت کے لیے اتنا وہ پیسہ اٹھا لیتے ہیں کسی سے جو کہ پائندہ سال کے لیے بعد میں قرض چٹ جاتا ہے وہ کس لیے صرف کے لوگ کیا کہیں گے ماری ناک بچ جائے اور خود بعد میں پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں مخترا ہو جاتے ہیں ہارٹ ٹیک ہوتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا صرف ایک تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کس قدر ایک بڑی چیز ہے کہ لوگوں کے ڈرسے یعنی کہتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھلائیں لیکن اپنی چادر سے باہر ہو جاتے ہیں تو اس کے نقصانات آنے والے کئی سالوں میں اٹھاتے ہیں پھر تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال سے ایک زیمپل ہے تو اس کے علاوہ یہ تو خوشی کا موقع ہو گیا نا حتیٰ کہ کسی فوتگی پر ایسا ہوتا ہے کہ جو فوتگی کی رسومات پوری کرنے کے لیے جو غریب بندہ ہوتا ہے یا میڈل کلاس وہ ایسے ایسی جگہ سے قرضے اٹھاتا ہے رسومات کے لیے کیونکہ اس نے پہلے وہ لوگوں کے کھائے ہوتے ہیں جا کے جو رسومات ہوتی ہیں تو اس کو پوری کرنے کے لیے اچھے سے اچھے سے ساری وہ دعوت جو ہوتی ہے اس کو پورا نبانے کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں جو کہ میرا کہل ہے اسلام تو خود بھی ایسا نہیں چاہتا تو قرضے اٹھا لیتے ہیں صرف اپنی ناک بچانے کے لیے جس کے لوگ کہیں گے تو یہ یہ تو ہماری سوسائٹی کا علمی ہے یہ ہماری سوسائٹی کی ایک سوچ ہے پھر میں آپ کو ایک ایسامپل دیتا ہوں کلاس روم چاہے وہ چھوٹا بچہ سکول کا ہے یا سٹوڈنٹس کالج یا یا یونیورسٹری کے ہوں ان سب میں ایک سوچ اکثریت میں پائی جاتی ہے کہ ان کو استاد کہتا ہے اٹھ کے کوئی چیز سنا ہو تو وہ اٹھتے نہیں ہیں زیادہ لوگ اس لیے یہ نہیں کہ ان کو الفاظ نہیں ان کو ان کو مطلب سنانا نہیں آتا الفاظ نہیں ان کے پاس ہوتے ہیں یا علم نہیں سب کچھ ہوتا ہے صرف ایک چیز کہ اگر میں اٹھ کے میں نے کچھ سنایا اگر میرا موں سے کچھ ایسا ویسا نکل آیا یا پہلے ہی وہ خوف ایک کہ لوگ کیا گئیں گے میری تو انسلڈ ہو جائے گی جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لاننگ پروسس ہے داسو بندوں کے اندر اگر کس داسو بند ایک مجلس بیٹھی ہو یہ دیکھئے کھول کس میں پہلے داسو بندوں کے اندر کسی کو بولو نا اٹھ کے تھوڑا سا بول دے تو وہ بول نہیں سکتا کم بول دیں اس لیے کیا پتہ نہیں کیا میری باتوں کا کئی مزاک نہ اڑائیں یا میرے موں سے ایسی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اپنے دل میں اپنے ایک خوف پیدا کی ہوئے ہیں صرف لوگوں کے ڈر سے اور سوسائیٹی میں ایسے بے شمار ہزاروں واقعات ہیں ہم ایسی ایسے روز مرہ کی زندگی میں فیصلے جاتے ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہوتے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہ ہماری یہ اجازت دیتی یا ہمارے جذبات اجازت نہیں دیتے صرف ہم لوگوں کے ڈر سے وہ کرتے ہیں میں اوپر سے ہوکے پھر سے اپنی گلی میں انٹر ہو گیا ہوں تو واق بھی مکمل ہو گئی ہے اور آپ سے بات بھی ہو گئی ہے تو بس میرا آج کا ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی کی قدریں ہوں ہمیں ان کے مطابق ہی جینا چاہیے لیکن اس طرح کے فیصلے نہیں یہ ہماری جو سوسائٹی کی قدریں یہ جو باتیں ہوتی ہیں کے لوگ کے یہ بالکل اس کے انگینسٹ ہیں یہ ہماری انفرادی ہوتی ہیں انفرادی فیصلے ہوتے ہیں ہمیں اپنے مطابق کرنی چاہیے اپنے فائدے کے مطابق تو بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی ہزاروں مسائلہ آپ کے مائنڈ میں آگئی ہوں گی سوسائٹی کی بعض لوگ اپنے لباس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے بہت ساری چیزیں سوچ کے کس لوگ کے ہمیں بولیں گے یہ تو خیر پوزیٹیو چینج کرنے چاہیے اور فیصلے اپنے مطابق کرنے چاہیے دون لیا جا تیرا گربی پاس آگیا تو بکیئے ہے کہ بہت مزایا واغ کرنے کا بھی آپ سے بات ہوگیا بڑا مزا ہے بہت مزا کی بارش ابھی بھی چاہ رہی آپ دیکھ سکنے ہیں باقی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کیونکہ یہ ویڈیو ایسے ہی آسانی سے ہی بنتی وقت دینا پڑتا ہے تو آپ کی اپریشیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی بہت مزاید ایسے ہی بہت مزاید شکریہ بہت مزاید اور انشاءاللہ پھر سے ملیں گے اگلے ویلاغ میں تو تب تک اللہ حافظ